ہلو مائی ڈیر فینڈس آپ سبھی کا ہمارے چینل کرنٹی شریف سواگت ہے دوستان بات کریں گے الیکٹرکل اسٹرومنٹ اینڈ میجرمنٹ کے ارثات ای آئی ای ایم کے ایک مہد پونٹ ٹاپک ای وولٹ میٹر اور ای میٹر کی آج یہ نیو چیپٹر فورت نمبر کا ای میٹر وولٹ میٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں آج اس کے بارے میں تھوڑا انٹرڈکشن کتنے ٹائپ کی ہوتے ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں آج کس ویڈیو میں فورت نمبر کا آپ کا چپٹر اس میں ڈسکس کریں گے پھر آگے اسی میں آپ کو مکینکس اور اس کے کہہ سکتے ہیں ورکنگ کے آدھار پر جو آپ کا ایمیٹر وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایمیٹر وولٹ میٹر آپ کو جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے چونکہ اسی کے آدھار پر آگے آپ کو سب ہی ٹاپک کو کلیر کیا جائے گا اسی پرکار ایمیٹر وولٹ میٹر بتایا جائے گے اس کے بعد انرجی میٹر ہے پاور فیکٹر میٹر ہے پورا آپ کو الیکٹرکل اسٹومنٹ کے انترگت یہی چیزوں کو سیکھنا ہے اسٹومنٹ کا مطلب اس میں ورک کیا ہو رہا ہے یہی تو آپ کا پوائنٹ یہی تو ہے دوست کی جو آپ کا الیکٹرکل اسٹومنٹ ہے یہ کیا ہے آپ کے ایمیٹر ہو یا بولٹ میٹر ہو انرجی میٹر ہو پاور فیکٹر میٹر ہو یہ سب ہی کیا ہے الیکٹرکل اسٹومنٹ ہے ان کا میجرمنٹ کیسے کیا جاتا ہے یہی تو آپ کا EIM ہے چلیے بات کرتے ہیں اے میٹر اور بولٹ میٹر کے بارے میں تو کچھ پوائنٹ کید بات کرتے ہیں اس کے بارے دیٹیل میں چیزوں کو سمجھیں گے تو دیکھیں دوست اے میٹر کے اگر ہم بات کریں تو اے میٹر وہ بولٹ میٹر یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں اے میٹر آپ کے کرنٹ کو میجر کرتا ہے بولٹ میٹر آپ کے ولٹج کو میجر کرتا ہے یہ سب ہی stüden کو سمپل سی بات یہ پتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے دوست کی جو آپ کا اے میٹر ہے اے میٹر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے میٹر میں جو آپ کا وچھے پک بل آگھونڈ جسے انگلیس میں بولتا ہے دفلیکٹنگ تارک ساری چیزیں آپ کو اچھے سے ہم نے پڑھائی ہے چلا چلا کر آپ کو ہم نے پڑھایا ہے دوست اچھے وے میں آپ کو ڈسکرپسن میں پلیلسٹ کا لنک مل جائے گا آپ تو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھئے سمجھئے اور آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں آگیا یہ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اے میٹر کو جو دفلیکٹنگ تارک ہوتا ہے دوست ٹی ڈی وہ پرواہیت ہونے والی دھارہ پر نیر بھر کرتا ہے ارثات جو آپ کا اے میٹر ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ارثات جو سرکٹ میں کرنٹ فلو ہو رہی جس سرکٹ میں آپ نے اے میٹر کو لگا دیا اس میں آپ کی سرکٹ میں کتنی کرنٹ فلو ہو رہی یہ وہ کون بتائے گا اے میٹر بتائے گا اور اے میٹر میں جو آپ کا ہوتا ہے جو انالاغ اور ڈیجٹل دو پرکار کے ہوتے ہیں اگر ہم انالاغ کی بات کریں دوست یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا اسکیل ہے ابھی میں چیزوں کو درس آتا ہوں اس میں جو آپ کا یہ پوائنٹر ہوتا ہے یہ آپ کا پوائنٹر جو ہوتا ہے سنکیے تک یہ کیا کرتا ہے اس میں دفلیکٹنگ تارک پڑیوس ہوتا ہے جیسے دفلیکٹنگ تارک پڑیوس ہوتا ہے یہ آگے آپ کا بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے پر نیر بھر کرتا ہے ڈیفلیکٹنگ ٹارک جو ہوتا ہے جتنا آپ کا بولٹیج رہے گا اسی حساب سے آپ کو ڈیفلیکٹنگ ٹارک آپ کے پوائنٹر میں درس آئے گا اور جس سے آپ پتہ کر پائیں گے کہ کتنا آپ میں بولٹیج ہے یا کتنا کرنٹ ہے وہی چیز میں نے یہاں پر اس چیز کو اسی لیے منسن کیا کہ چیزیں آپ کو اچھے وے میں سمجھ میں آ جائیں جیسے یہ آپ کا کیا ہے دوست یہ آپ کا بولٹ میٹر ہے یہ اے میٹر ہے تو آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کا جو بولٹ میٹر ہوتا ہے بولٹیج پہ ڈیپن کرتا ہے جتنا آپ کا بولٹیج ہوگا اتنا زیادہ اس میں آپ کا کیا ہوگا ڈیفلیکٹنگ ٹارک ڈیفلیکٹنگ ٹارک کا مطلب یہ جو آپ پوائنٹر دیکھ رہے ہیں یہ آپ سنکتہ دیکھ رہے ہیں یہ اِس سائیڈ میں آپ کا ڈیفلیکٹ کرے گا یہ آپ کا کیا ہوتا ہے ڈیفلیکٹنگ ٹارک ایک ہوتا آپ کا 컨ٹرولنگ تارگ اس کے وپرید دیشہ میں لگتا ہے جسے آپ تی سی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستون تی سی کوично ولنگ تارگ اس کے وپرید لگتا ہے اور جہاں تی دی تی سی برابر ہوتے ہیں وہی پر آپ کا پوائنٹر رک جاتا ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے ڈیمپنگ تارگ ڈیمپنگ کیا کرتا ہے جو آپ کا جیسے یہ پوائنٹر آپ کا اس پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں پر آپ کا کیا کرنے ہے دولن کرنے لگتا ہے تو اس دولن کو ختم کرنے کے لیے اور مندر کو ختم کرنے کے لیے ڈیمپنگ ٹارک ہوئی ایج کیا جاتا ہے اوکے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھا کے رکھی ہے ED current ڈیمپنگ ہوتا ہے بہت سے types کو آپ کو انہیں ڈیمپنگ کو بھی discuss کیا ہے تو point آپ کو اتنا سمجھ میں آئے کہ جو آپ کا سنکیتا ہے pointer ہے یہ آپ کا آگے کیا کرے گا move کرے گا تو deflecting ٹارک آئے گا تو یہ کس پہ depend کرے گا voltage کا voltmeter کا voltage پہ depend کرے گا اور اگر ammeter کی بات کرے تو اس میں بھی deflecting ہوگا تب ہی تو آپ کا یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کا ایدھر آگے کی طرح move کرے گا تو یہ move کپ کرے گا جس میں آپ کی current جو آپ کی circuit میں flow ہو رہی ہے تو یہ آپ کی جتنی زیادہ current ہوگی اتنا زیادہ اس کا deflection ہوگا TD کا آگے کی طرف اور یہ بتائے گا کتنی آپ کی current flow ہو رہے اس میں بھی آپ کا ایک TD لگے گا اس سائیڈ میں اور ایک آپ کا اس سائیڈ میں DC لگے گا اور اس کو جو آپ کا اس سائیڈ پر جو دولن کرتا اس کو ختم کرنے کے لیے damping dark وہاں پر لگتا ہے تو یہاں پر یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے discuss کی تھوڑا آپ کو overview مل جائے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے اس میں یہ چیز آپ سمجھ پائیں تو یہ آپ کو clear ہوا اس کے بعد آپ چلیں گے ammeter اور voltmeter میں تھوڑا سا different دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے تو different کی بات کریں تو ammeter voltmeter میں تو پہلا point ہے کہ ammeter آپ کا کیا کرتا ہے یہ current کا major کرتا ہے कि اس کو current کو major کرتا ہے voltmeter کیا کرتا ہے voltage کو major کرتا ہے اچھی بات ہے next آپ کا دوست یہ ہے کہ جو آپ کا resistance ہوتا ہے ammeter کا وہ آپ کا low ہوتا ہے دھیان دیجئے گا ammeter کا resistance low ہوتا ہے r جسے آپ کہتے ہیں voltmeter کا resistance آپ کا high ہوتا ہے کیا ہوتا ہے high ہوتا ہے جو کی آپ کا r ہے تو ammeter کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا آپ کا resistance low ہوگا اگر ہم voltmeter کی بات کریں گے تو اس کا resistance high ہوتا ہے اوکے یہ چیز آپ کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا اگر اسی پر دوست کہا دیا جائے کہ آپ یہاں پر ammeter تو ٹھیک ہے اگر ideal کی بات کی جائے تو ideal کیلئے کیا ہے ideal کی اگر بات کی جائے تو اس پر جیسے یہ نم نے کہا جا رہا ہے resistance تو ideal کی کہا جائے تو ideal کا آپ کا ideal ammeter کا resistance آپ کا zero لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ساری چیزیں practically ہوتی ہے یہ مانا جاتا ہے جسے ideal gas آپ نے کاربنی کے مطلب آپ نے chemistry میں آپ نے پڑھا ideal ٹھیک ہے تو اس میں noble gas جو آپ کا ideal gas ہوتی ہے noble نہیں ideal جو gas ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ideal ہے لیکن آپ کو ideal gas ملی نہیں ہے اسی پرکار سے یہاں پر ideal مانا جاتا ہے کہ آپ کا جو resistance نم نہیں اگر آپ کا zero ہو جاتا تو آپ کا ideal ammeter اسی پرکار اگر bolt ammeter کی بات کریں تو یہاں پر جیسے آپ کا high resistance ہے تو r کی value کیا کر دیا جائے infinite اسی لئے جو آپ کا emmeter ہوتا ہے تو کوئی circuit ہے تو اس میں emmeter میں یہ کہا جاتا ہے emmeter کا کیا کیا جاتا ہے start circuit start circuit کیا جاتا ہے اور جو آپ کا bolt meter ہوتا ہے اس کا open circuit تو open کر دیا جائے مطلب اس کا کیا ہو گیا open اس کا کر دیا گیا اور اس کا start کر دیا گیا bolt meter open کرنے کا مطلب کیا ہوگا اس کے دونوں point کو جب آپ open کر دیں گے تو مطلب یہاں سے current آپ کی flow نہیں ہوگی اس کا مطلب اس کا high resistance ہوا تو یہاں پر infinite کی condition بنے گی اور یہاں پر آپ کا zero کی condition تو simple آپ کو یہ سمجھ میں ہے کہ emmeter current کو volt meter voltage کو مапن کرتا ہے next اس کا آپ کا resistance کیا ہوتا ہے low ہوتا ہے اس کا resistance high ہوتا ہے third point جو آپ کا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جو آپ کا emmeter ہوتا ہے وہ آپ کے circuit کے series میں لگا ہوتا ہے اور جو volt meter ہوتا ہے وہ parallel میں ارثات اگر آپ کا یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کی circuit ہے یہ آپ کی یہاں پر circuit ہے تو اس میں آپ کا کیا ہوگا یہاں پر emmeter لگا ہوگا اور اس پرکار سے connect ہوگا تو یہ کیا ہوگا circuit کے آپ کی کیا مان لیجئے bulp لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے ایک پرکار کا load ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کا voltage جو emmeter ہے وہ کیسے connect ہے series میں connect ہے اگر اسی پر voltage کی بات کریں volt meter کی بات کریں تو volt meter کیا ہے کہ volt meter آپ کا اس پرکار سے یہاں کنیکٹ ہوگا یہ آپ کا کیا ہو گیا بولٹ میٹر کنیکٹ ہو گیا اور یہاں پر آپ کا یہ لوڈ ہو گیا لوڈ کی روپ میں ہم نے بلپ کو یہاں پر لگا دیا اور یہ آپ کا آؤٹپوٹ ہو گیا یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا آؤٹپوٹ ہو گیا اس پرکار سے تو یہاں پر کیا رہا ہے یہ دونوں آپ کی کس پرکار سے کنیکٹر ہیں یہ دونوں آپ کے پیرلل کنیکٹر ہیں تو اس پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکٹ کے پریپت کے پیرلل میں آپ کا وولٹ میٹر ہوتا ہے سیریج میں آپ کا ای میٹر ہوتا ہے یہ تو ڈیفرنٹ ہوا اب بات کریں گے یہاں پر وولٹ میٹر اور ای میٹر ہم بات کر رہے ہیں دوست الیکٹکل اسٹومنٹ اور میجرمنٹ کی تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کتنے ٹائپ کے یہاں پر ورکنگ مکینیج کے آدھار پر ورکنگ کے آدھار پر کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو ای میٹر کی بات کریں تو یہاں پر پہلا آپ کا آتا ہے موونگ آئرن ٹائپ اور موونگ آئرن ٹائپ میں ٹو ٹائپ بنتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے اٹریکشن ٹائپ ایک ہوتا ہے رپلسن ٹائپ سمجھئے گا ایک آپ کا موونگ آئرن میں ایک اٹریکشن ٹائپ موونگ آئرن ہوتا ہے اور ایک آپ پر رپلسن ٹائپ موونگ آئرن ہوتا ہے تو ایک یہاں پر جو اٹریکشن ٹائپ میں آپ کو ملا وہ ACDC دونوں پر کاری کرتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھی ACDC دونوں پر کاری کرتا ہے اس سے آپ کو یہ کلیر ہوا کہ جو moving iron type ہے وہ اس میں آپ کا جو attraction یا repulsion دونوں type کے instrument یہ ACDC پر work کریں گے بہت important دھیان دیجئے گا next آپ کا کیا ہے moving coil type اس میں دیکھئے moving iron اور moving coil اگر پچھلا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگیا چیزوں کو آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہوگی moving iron اور coil کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ کا کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ کا iron core ہو گیا اس iron core کے بغل آپ کا اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں آپ کا کیا ہے یہ آپ کی ایک وائنڈنگ یہ ہو گیا تو یہ primary اور secondary کا یہاں پر work کر رہی دوست یہ بیچ میں آپ کا core ہو گیا اور یہ آپ کا مالی چیز یہ آپ کی وائنڈنگ ہے تو یہ جو آپ کا core ہے یہ آپ کا بیچ میں جو core آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے کہ جب آپ کا moving iron کا مطلب ہے یہ آپ کا core جو iron کا ہے یہ جب move کرے گا تو آپ کا attraction اور repulsion ہوگا جو کی AC DC دونوں پر کاری کرتا ہے اور moving iron کی بات کریں گے moving coil کی بات کریں گے تو آپ کی دونوں coil آپ کی move کرے گی یہ آپ کا iron move نہیں کرے گا تو اس condition میں آپ کی جو moving iron type ہوتی وہ آپ کے two type کے بنتے ہیں ایک آپ کا کیا ہوتا ہے ایک PMMC کا مطلب permanent magnet moving coil type ہوتا ہے یہ only آپ کا DC پر کاری کرتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے electro dynamo meter type یہ آپ کا AC DC دونوں پر کاری کرتا ہے تو یہاں پر جو A meter volt meter ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ کی ایک moving iron type دوسرا moving coil type تیسرا آپ کا ہوتا ہے hot wire instrument ٹھیک ہے next آپ کا دوست کیا ہوتا ہے thermo couple instrument next آپ کا کیا ہوتا ہے induction type instrument ایک آپ کا ہوتا ہے یہاں پر electro static type دیکھیں آپ کو یہاں پر اتنا میں بتا دوں اس میں different آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر only جو آپ کا permanent magnet moving coil ہے یہی ایک آپ کا ہے جو DC پر only work کرتا ہے اور ایک آپ کا ہے induction type instrument جو آپ کا AC پر work کرتا ہے انہیں جتنے بھی یہاں پر آپ instrument دیکھیں گے وہ AC DC دونوں پر آپ کے work کرتے ہیں کس پر AC DC دونوں پر work کرتے ہیں یہ آپ کا permanent magnet moving coil جو ہے یہ only DC پر کاری کرے گا ارثہ DC supply پر اور جو induction type نام سے ہی واقعی ہو رہا ہے بھائی induction کس کے کارڈ ہوگا AC ہوگا اسی میں flux بنے گا DC میں تو flux آپ کا ہوتا نہیں تو AC میں flux ہے تو induction type AC میں ہی ہوتا ہے اس میں DC آپ کا نہیں ہوتا only AC ہوتا ہے تو یہی چیز ہے آپ کو یہاں پر سمجھنا ہے کتنے type کے برنے ایک تار repeat کر دیتا ہوں first کی بات کریں تو آپ کا moving iron type ہوتا ہے یہ آپ کے two type کے ہوتے ایک attraction type دوسرا repulsion type دونوں AC DC پر آپ کے work کرتے ہیں next moving iron type moving coil type پہلا iron تھا دوسرا آپ کا coil ہے تو اس میں coil آپ کی move کرے گی تو coil type میں بھی آپ کا two type کا ہوتا ہے ایک آپ کا PMMC مطلب permanent magnet moving coil ہوتا ایک آپ کا electro dynamo meter type ہوتا ہے اس میں آپ کا بس اتنا دھیان رکھنا ہے جو moving coil ہے اس میں جو permanent magnet moving coil ہے یہ only DC پر work کرتا ہے اور جو electro dynamo meter ہے وہ AC DC دونوں پر کاری کرتا ہے اور اس کے بعد جسٹ آپ کا ہے ایک hot wire instrument یہ آپ کا AC DC دونوں پر کاری کرتا ہے hot wire instrument next آپ کا دوسط thermo couple instrument یہ بھی AC DC دونوں پر کاری کرتا ہے next آپ کا induction type instrument یہ آپ کا only AC پر کاری کرتا ہے چونکہ یہاں پر induction کی بات کی جارے induction only AC میں ہوتا ہے DC میں نہیں ہوتا اس پرکار آپ یاد رکھ سکتے ہیں last آپ کا ہے electro static type یہ कیوال volt meter کی روپ میں AC اور تتھا DC میں پریयोग کیے جاتے ہیں last میں ایک point آپ یہاں پر ویسیز دھیان دیجئے گا جو آپ کا electro static type ہوتا ہے یہ دوست آپ کا only volt meter کے AC DC پر کاری کرتا ہے یہاں پر آپ سے emiter کی بات نہیں کی گئی چونکہ یہ electro static ہے تو یہ ایجا capacitor والا بات یہاں پر کر رہا ہے تو یہاں پر only volt meter کی بات ہوگی current کی بات نہیں ہوگی تو اس کو بھی ہاتھ رکھنا ہے last والا electro static یہ آپ کا AC dpc پر تو سبھی work کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیول volt meter کے AC تتھا DC دونوں پر کرتا ہے لیکن only volt meter پر work کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جتنی مہینے چیزوں آپ کو سمجھانے کوشیز کی اگر آپ کو اچھا لگت ویڈیو کا like کر سکتے ہیں چینل پر آپ پہلی بار چینل کو سبسکرائب کریے گا آگے کی update کے لیے آگے کی ویڈیو کے لیے آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے تہہ دل سے دلیوات